مصروں کے علاقے روشی میں سی ٹی ٹی کا آپریشن فارنگ کے تباتے میں نو دہشتگرد حلاق دہشتگردوں کے زیر استعمال کیمپسی اسلحہ اور گولہ باروز برامت اسلحے میں نو کلاشن کو بیس کلو تھماکہ فیض موار ڈٹونیٹر راکٹ دو گولے شامل ترجمہ کرونا کی چوتھی لہر کا زور ٹوٹنے لگا کیسز اور ہموات میں کمی چوبیس گھنٹے کے دوران پندرہ افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہموات کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار تین سو انسٹھ تک جا پہنچی بھزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ سو باون کیسز رپورٹ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاش سٹھ سٹھ ہزار نو سو پینٹالیس ہو گئی مضبط کیسز کی سرائے کا ساریہ چار سفر فیسد رکار وزیراعظم عمران خان آج سعودی عرب روانہ ہوں گے عمرہ کی ادائیگی اور رازہ رسول پر حاضری دیں گے سعودی قیادر سے ملاقات کریں گے گرین انیشیٹیو کانفرنس میں شرکت کریں گے وزیراعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب تین روز کا ہوگا سیکیورٹی فورٹسز کا شمالی وزرستان کی علاقے میران شاہ میں آپریشن پاک فورٹ کے دو جوان شہیر فائرنگ کے روادے میں ایک دہشتگرد حلاج شہید ہونے والوں میں نائک خلیل اور سپائی شاکر اللہ شامل آپریشن دہشتگردوں کی موجودگی کی تلافر کیا گیا حلاج دہشتگرد سے اسلاح و گور وارود ورامد آئی ایس پی آر لاہور میں کالعدم تنظیم کے اتجال دو پولیس الکار فرز کی راہ میں شہید ہو گئے شہید الکار کالعدم تنظیم کے ریلی پر ڈیوٹی سارجام دے رہے تھے اتجاج کے باعث انٹرنیٹ اور ٹرافک کی عام دور افس متاسے سکیم مور سے یتیم خانہ چاک تک ٹرافک موتر ٹرافک کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کر سامنا لاہور کے چھے مقبات پر انٹرنیٹ سارویس موتر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہید پولیس اہلکاروں کو اخراجی اقیدت لاہکین سے دلی حندبی کا اظہار عثمان بھوزار کا قانون ہاتھ میں لینے والے اناثر کے خلاف کاروائی کا حبم وزیر اعلیٰ نے کہا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسلام آباز اور عابلپنڈی میں مختلف سڑکوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا شہر کی سڑکیں بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کر سامنا ٹرافک پولیس نے متبادل پین جاری کر دیا شہری متبادل ٹرافک پلان پر عمل کریں مشکلات سے بڑھیں ٹرافک پولیس یہیں گائی کی دہائی اوپوزیشن سڑکوں پر آگئی پی ٹی ایم کے لاہور اور گراج سمیٹ مختلف شہروں میں مظاہرے دیلیاں کار کنان کی بڑی تعداد شریک حکومت کے خلاف نارے بازی گجرانوالا میں جماعت اسلامی اور اکارا میں پیپلز پاٹی کا پاور جو نون لیگ نے مہنگائی کے خلاف ایز اجاز کا شیڈول جاری کر دیا خانوان اور سیالکورٹ میں آج میدان لگے گا گجرانوالا گجران ساہیوال اور ملتاہ میں چوبیس اکتوبر کو مظاہرے ہوں گے ڈاکٹرز لیبر اور تاجر سمیت تمام تنظیموں اور ونگز کو ہدایات جاری رانہ کناؤ نہ کہتے ہیں عمران نیازی حکومت سے نجات صحیح مہنگائی بیرسکاری اور معاشی تباہی سے قوم کو نجات مل سکتی ہے عوام خروں سے نکلیں اس گرتے ہی دیوار کو آخری تھکا دیں بلاول بھوچو کا مہنگائی کے خلاف ایز اجاز خوشائن عمل قرار کہا مہنگائی کا سے پاکستان میں خوشحالی کو نگل چکا ہے حکومت کی ناکس معاشی پالیسوں سے عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہے پھر میں ان کی پلسکاری کا بیان ہماری جان چھوڑو یہ آٹا چھوڑو یہ چینی چھوڑو ہماری جان چھوڑو اور غریبوں کو رہنے کا حق دو اس غریب عوام کی نجات صرف بلاول بھوٹو زرداری ہے آپ کو اس مہنگائی اس جن سے نجات دلائے گا سلیکشن حکومت نے عوام کا برا حال کر دیا جب تک یہ لوگ رہیں گے عوام کو سکون نہیں ملے گا آٹا اور چینی چھوڑو ہماری جان چھوڑے وزیر آلہ سنگھ مراد علی شاہ کا پی بسمارٹی کی ریلی سے خطا کہا ملک میں حقیقی جمہوریت بلاول بھوٹو کی شکل میں آئے گی بلاول بھوٹو کی کار پر پورے ملک میں دھرنے ہو رہے ہیں اپوزیشن کا اتجاد خود نمائی کے سوا کچھ نہیں موجودہ ملکی حالات میں انتشار کی سیاست کی کوئی گنگرس نہیں مظاہر کرنے والے کو عوام کے مسائل سے غرض نہیں یہ صرف اقتدار سے دوری کے باعث تڑپ رکھے ہیں وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کا بیان ملک میں مہنگائی کی شہرہ میں مسلسل اضافہ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی ایک آشاریہ تین آٹھ فیصد مزید بڑھ گئی ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی شہرہ چودہ آشاریہ جار آٹھ فیصد ہو گئی آلو ٹماٹر گھی سمید 39 شہرہ خوزنوش مہنگی ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 37 روپے چپن پیسے چینی کی فی کلو قیمت میں 42 پیسے اضافہ ہوا وزیر آزم ممران خان صرف زیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی ملکات وزیر آلہ پنجاب کی صوبے کے عمور اور بلدیاتی نظام پر بیفنگ مہنگائی کی روکتان کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا وزیر آزم ممران خان کہتے ہیں حکومت مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی تکلیف سے آگاہ ہے حکومت عوام کو ریلیف کی افرامی یقینی بنا رکھی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں فعال کی گئی ہیں ظہرہ اندوزوں کے خلاف بلا انتیاز کریک ڈاؤن جاری رہے گا پوری دنیا میں مہنگائی میں اضافہ ہوا پاکستان میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں دیگر ممالک سے کم ہیں وزیر آزم نے منافق اوروں اور زخیر اندوزوں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی ہے وزیر مملکت فرو خبید کی میڈیا سے گفت بھو بولے خبر پاکستان خواہ کی تمام آبادی کو ہیلتھ کارڈ فراہم کر دیئے پنجاب کے تمام خاندانوں کو بھی ہیلتھ کارڈ جاری کیے جائیں گے صحت کارڈ پنجاب کا ہر خاندان دس لاکھ روپے تک حاصل کر سکے گا اس گیم چینجر پروگرام سے ہر فرد کو اب کوالیٹی لاجمی اثر ہوگا آٹا چینی ڈال اور گھی پر بڑا ریلیف لا رہے ہیں فیٹ نیو سے نمٹنے کے لیے کانون بنا کر کابینہ کے حوالے کر دیا دو ہزار اٹھارہ سے کہہ رہے ہیں بنیادی سیاسی اصلاحات کے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا وفاقی وزیر فواد پر حضری کا ٹویر پاکشن میں تاورا جاپانی سفیر کا جی اشکیو کا دورہ آرمی چیف سے جاپانی سفیر کی الویدائی ملاقات باہمی دلچسپی کے مور سمید مختلف شعبوں میں دو طرف تعاون پر تبات رخیال ملاقات میں لگائی صورتحال بلوچستان میں سیاسی بہران برقرار بی اے پی اور اپوزیشن ارکان کا چیف جسٹس بلوچستان کو خط غائب ہونے وارے چار ممران کی بازیابی کا معاملہ خط میں اٹھایا گیا کارپیاں گورنر بلوچستان چیف سیکرٹی اور آئی جی فوریس کو ارسال زمدہ جنہوں کے خلاف مقدمہ درس کرنے کی استعداد وزیر اعلی بلوچستان نے زہور ولیدی کو شوک آز نوٹس جاری کر دیا شوک آز نوٹس میں تین روز کے اندر زہور ولیدی سے وضاحت طلب بی اے پی کی ٹکر سے کامیاب ہونے کے بعد اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں آپ صوبائی حکومت کے خلاف اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں نوٹس بیالیس ارکین کی حمایت کا دعویٰ کیا جا تھا اکرارداد پیش ہوئی تو تیتیس ارکین موجود تھے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی نے پانچ ارکین کے اغواق الزام کو مسترد کر دیا کہا دو خاتین ارکین نے ٹویٹ کر کے غیر حاضر کی وجہ بتائی پی ڈی ایم اور اتحادیوں نے سنگین الزمات لگائے ہیں بہت اچھی بات ہے ہم انشاءاللہ جنجی صاحب کے ساتھ میں ملوں گا اور ان کی خدمات بھی ہم حاصل کریں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملٹ میں سب اپنی حصہ کا کام کرے اور یہ تب ہوگا جب سب اپنی حصہ کا کردار ادا کرے ایس کے نیازی کے سماجی کام میرے لیے مشل راہ ہیں ہجال دیس کے نیازی سے ملنے پاکستان میڈیا گروپ آفیس دورہ کروں گا سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کی روز نیوز سے خصوصی گفتگو اصد کیسر کا ایس کے انٹرسٹ کے ساتھ مل کر سماجی خدمت منصوبے کے آغاز کا بھی اینہ انہیں 133 کے زمینی الیکشن کماز وزیر آزم فیزر اسدارتی بلاس میں زمینی الیکشن پر مشابرت وزیر آزم کو ہلکے کی سیاسی صورتحال پر بیفنگ دی گئی پارٹی رحماؤں کا حکومت کی جانب سے ہلکے کو نظر انداز کرنے کا شکوا وزیر آزم کا لاہور میں فرنس کی آدم فرامی پر حیرانی کا اظہار ہلکے میں بھر پور انتہابی مہم چلانے کے پلان پر وزیر آزم کو بریفنگ ہلکے کے ناراض رحماؤں اور خارکنوں سے رابطے کا فیصلہ ہے ہم یہاں پہ جو عوام کے نمائندے ہیں ہم یہاں پہ رہ جائیں گے عوام کو فیس کریں گے کس طرح فیس کریں گے ان لوگوں کی کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے جب آتے ہیں پی ای سی میں تو کہتے ہیں یہ بھی سیکرٹ ہے یہ بھی سیکرٹ ہے یہ بھی سیکرٹ ہے قومی اسمبلی کا اظلاف فاجہ آسف نے گورنر سٹیٹ بینک کو آڑے ہاتھ لیا کہا گورنر سٹیٹ بینک ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں ملک کو دیوالیا کر رہے ہیں بتائے ڈالر بڑھنے سے بائیس کروڑ عوام کا کیا بنے گا گورنر سٹیٹ بینک جیسے لوگوں نے بیرونے ملک چلے جانا ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ڈھینگی کیسز میں اضافہ 174 شہری ڈھینگی کا شکار مزید ایک اور شہری ڈھینگی سے جہنبات اب تک ڈھینگی کے باعث در سفر آجان کی بازی ہاتھ چکے ڈھینگی سے متاثرہ نریزوں کی مجموعی تعداد 2613 ہو گئی ٹی ٹونٹی وولڈ کب مچے میں چھکے چونکوں کی برسات کسی نے بکٹ اڑائی تو کسی نے بنائی 50 کسی نے کیٹ مس کیا تو کسی نے کیا رام آؤٹ روایت حریف پاکستان بھارت کا طاقرہ اتوار کو ہوگا کون جیتے گا ہارے گا کون سب کی نظریں میچ پر جم گئی پاکستان کے فینس شاہینوں کی جیت کے لیے پر امید وزیر داخلہ شیخ رشید بھی اسٹیڈیو میں میچ دیکھیں گے اور ہرسہ پہلے مجھے ٹیم سے متعلق کچھ خرچات تھے حال یا تبجیوں کے بار ٹیم میں بہترین کمبینیشن بن گیا حسینی اور کلاری کئی سال بھارت کے خلاف کے لیے رہے ہیں بھارتی ٹیم فیورٹ ہے لیکن ٹی ٹونٹی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے قومی کرکٹیم کے کپتان بابر آزم کا غیر ملکی خبر ایجنسی کو انٹریو